جلہ کانگڑا کے جن علاقوں میں گہوں کی فصل کی بجائی نہیں ہو سکی تھی وہاں پر کسان اب بجائی کر سکتے ہیں وہیں جن علاقوں میں گہوں کی بجائی پہلے ہی ہو چکی ہے ان کسانوں کی گہوں کی فصل بینا بارش پیلی پڑ چکی تھی بارش ہونے سے انہیں سنجیونی ملی ہے یہ بارش گہوں کی فصل کے لیے بہتر آنکھی جا رہی ہے حالانکہ اس سمیں کئی علاقوں میں کسان آلو کی بجائی کر رہے ہیں اس سے ان کی بجائی پر بہاوید جرور ہوئی ہے کرشی بیبھا کے انصار اس سمیں جلہ میں ابھی تک چورانوے ہزار ہیکٹر بھومی میں سے انتیس ہزار ہیکٹر بھومی پر گہوں کی بجائی نہیں ہو پائی تھی لیکن اب کسان ان جگہوں پر گہوں کی بجائی کر سکتے ہیں اور یہ علاقہ چنگرک شیطروں میں ہی بچا ہے گوٹلب ہے کہ جلہ منڈی کے قریب دو لاکھ پینتیس ہزار کرشک پریواروں کی روزی روٹی کھیتی باڑی پر نربھر کرتی ہے اور جلہ کانگرہ میں پانچ لاکھ ستتر ہزار نو سو اکتر ہیکٹر شیطر میں سے ایک لاکھ ستائیس ہزار ہیکٹر بھومی میں کھیتی ہوتی ہے اس میں قریب چرانوے ہزار پانچ سو ہیکٹر بھومی پر گہوں ستاون ہزار سات سو پچاس ہیکٹر پر مکی اور قریب چھتیس ہزار نو سو ہیکٹر بھومی پر دھان کی پیداوار ہوتی ہے لیکن جلہ میں صرف تیتیس ہزار ہیکٹر بھومی میں ہی سنچائی اپلمد ہونے کے قارن جادہ تر کسانوں کو فصل کی پیداوار کے لیے بارش پر نربھر رہنا پڑتا ہے سرکاری آنکڑوں کی بات کریں تو جلہ کانگڑا میں چرانوے ہزار ہیکٹر بھومی میں گہوں کی فصل ہوتی ہے اس میں ابھی تک پینسٹھ ہزار ہیکٹر بھومی گہوں کی فصل بیجی جا چکی ہے لیکن ابھی تک انتیس ہزار ہیکٹر بھومی پر بھینا بارش کے گہوں کی فصل نہیں بیجی جا سکی تھی اس سے کسان چنتی تھے یہ بجائی دہرہ پراغپور نگروٹا سوریا سہیت پالنپور اور کانگڑا کے کئی چنگر کشیتروں میں ابھی تک نہیں ہو پائی تھی لیکن اب بارش ہونے سے یہاں کے کسان بجائی کر سکتے ہیں وہیں کسانوں نے بتایا کہ جو کھیتوں میں گہوں کا پیلاپن آ گیا تھا اور گہوں مرجہانے لگی تھی اس سے اس بارش کے ہونے سے ایک دم ہریالی آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا مکہ پیشہ کھیتی باڑی ہے اور بارش سمیں پر ہونے سے اب گہوں کی اچھی فصل ہونے کی امید جا گی ہے جو کھیتوں میں پیلاپن آ گیا تھا کھیت گہوں مرجہانے لگ پڑی تھی تو بارش سے سبھی طرف ہریالی ہو گئی ہے جو ہمارا مکہ پیشہ کھیتی باڑی ہے تو ہم ہمارا پریوار کھیتی باڑی پر نیروڑ ہے تو اس سے کارپی امید بدی ہے کہ گہوں کی فصل اچھی ہو جائے گی جو پیلاپن تھا وہ بارش کے بیسے ختم ہو گیا ہے اب ہریالی ہو گئی ہے تو اس سے جارا امید کسانوں کو ہوئی ہے بارش ہوئی ہے کافی ٹائم ہوئی یہاں ساڑیاں فصلہ جڑی ہیں پیڑیاں پہی ہیں بڑے ٹائم میں نے بارش ہوئی ہے ساری فصل جڑی ہے ساہری ہوئی ہے اہاں کسان لوگ جڑے ہیں ساہی فصلہ پر نیروڑ اگر بارش نہیں دیتا ہاں جو کھانے واسطہ ہیں کوئی مطلق گئوں نہیں ہی تاہاں کتھو تک جارا کرنا تاہاں گرائند لوگ اساں کھیتیے پر نیروڑھنا تاہاں اون تا بڑے ٹائم میں نے بارش ہوئی ہے تاہاں اون کان کو اچھی فصل ہوئی ہے تاہاں اون تاہاں